سنو چوہا جب دنیا میں آیا تو وہ کس کا جاسوس تھا سائنس دان کی طرف چلتے ہیں کہ انہوں نے جب سرچ کیا چوہے پر تو انہوں نے یہ سرچ کیا کہ چوہا جو ہوتا ہے اس کا جو جمس وغیرہ ہیں وہ پک کے برابر ہوتے ہیں اگر یہ کسی تھال وغیرہ میں یا کسی پلیٹ میں مو مار دیتا ہے تو وہ بلکل اس طرح ہے جیسے کسی پک نے اس پلیٹ میں مو مار گیا اب آجاتے ہیں چودہ سال پیچھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور ان سے سوال کیا کہ چوہا جب اگر کسی تھالی میں مو مار دے تو کیا وہ جو تھالی ہے وہ نجس ہے تو رسول اللہ نے کہا ہاں بلکل وہ نجس ہے تو اس شخص نے دوبارہ سوال کیا تو ہم اس پو کیسے پاک کر سکتے ہیں تو رسول اللہ نے کہا کہ تین بار گینی مرتی سے اس برطن کو پاک کیا جائے اور پھر کلمہ پردار اس پو اگین سے جو نا وہ پاک واش کر لیا جائے اور پاک کر دیا جائے تو اس طرح جو ہے وہ جو برطن کی جو نجاست ہے وہ ساری جو ہے وہ پاپ ہو جائے تو یہ ہے کہ آپ لوگ کو جیسے کہ پتہ ہے کہ رات کا ٹائم جب ہوتا تو گنیوں سے اور کہاں کہاں سے چھوہے نکل کے لوگوں کی گھروں کی طرف آتے ہیں تو آپ لوگوں نے بتوں کیا درنے آپ لوگ اگر کیابن میں برطن وغیرہ واش کر کے رکھتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے اس کیابن کو بھی سافت رکھیں لیکن اگر کسی نے باسکٹ وغیرہ میں برطن دھو کر رہتے ہیں باسکٹ میں تو باسکٹ ریسے جگہ پر رکھیں گا چھوہے گی پہنچ نہ ہو سکے اور دوسرا اس باسکٹ کے اوپر سپڑا ڈھک کر موسیقی موسیقی